ایفان آپ کا بہت بہت شکریہ زبردست بولنگ پرفارمنس آپ کی ٹیم پار پلیز میں اس سال ایچ بیل پی ایس ایل میں سب سے اچھی ہے سب سے کم رنز دیتے ہیں اور آپ اس اٹیک کو لیڈ کرتے ہیں تو کیا سٹریٹیجی کیا ہے اثر میں شروع میں جس طرح شوے بھائی بتاتے ہیں کہ مطلب آپ نے اٹیک کرنا ہے ہمیں شروع میں بریک تھرو جائیے تو میں اپنی لیند پہ آکے اپنا فوکس کرتا ہوں اپنی لیند پہ ایکسر بہنس کا فائدہ اٹھاتا ہوں تو مین میرا کام ہوتا ہے بریک تھرو دینا تو الحمدللہ جس طرح کی میری فیٹرنس اب بولنگ جا رہی ہے تو میں بریک تھرو دیتا ہوں ٹیم کو دو ہیٹرکس آپ کے بولنگ اٹیک میں سو آپ کے لیے بھی تھوڑا سا کوشن تو کریٹ ہوا ہوئے کہ آپ کو پتا ہے کہ باقی بھی جو آپ کی فوج ہے وہ تیار ہے حملہ کرنے کو ہاں جی ماشاءاللہ جس طرح سارے بولنگ کر رہے ہیں جس طرح اپنے اپنے شعبے میں سارے ورہ کر رہے ہیں تو میری بھی کوشش ہے کہ دو نے ہیٹرک کر لیا تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں کہ ہیٹرک کروں تو لیکن ٹیم جیت رہی ہے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے آخری کیوں وزمی کرتے ہیں آپ کو خاص وجہ ہے میں کیپٹن جو جوب دیتے ہیں تو اسی پر فوکس کرتا ہوں تو بیچ میں بریک تھرو چاہیی ہوتا ہے اس ٹیم مجھے ساتھ لے کے آتے ہیں تو وہ کونفیڈنٹ بھی ساتھ دیتے ہیں پھر سیم بھائی کے ساتھ بات ہوتی ہے بولنگ پہ تو وہ بھی بتاتے ہیں تو کافی اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے تو میڈل میں آ کے بریک تھرو بھی دیتا ہوں وہ چھکا بہت بڑا مار دیا انہوں نے کیسے کھا لیا آپ نے وہ مجھے بھی نظر نہیں آیا تھا میں لیندھ بول کیتی اندر لے کے آیا تھا لیکن اس طرح آیا نہیں جس طرح میں نے کیا تھا بول گیلا ہو رہا تھا تو اس کے بعد پھر میں واپس اپنی سٹنٹ پہ آ گیا تو اس پہ مجھے کافی ہلپ ملی ہے اور جاتے جاتے سب پوچھنا جاتے ہیں آپ کے شو سائز کیا ہے میرا دنیا کا آخری نمبر ہے سترہ ہے یوں کے کہاں سے لیتے ہیں اپنا جوتا بھائی یہاں سے ملجے بس پرچیز کر لیتا ہوں آخری نمبر ہے جو جو آویلیبل ہوتا ہے جہاں سب دوستوں کو کہا جہاں ملے بس آپ نے اٹھا لینا ہے اور کپڑوں کے بھی آپ کی خاص کوئی تیلر ہے آپ کا یا ریڈی میٹ مل جاتے ہیں نہیں نہیں دنیا میں کئی نہیں ملتے سپیچل بنانے پڑتے ہیں شویب ملک کی جتنی بھی تحریف کی جائے کم ہے اس لیے کہ ایک سلج ہے وے کپتان ہے انٹرنیشنل ڈگاؤٹس میں ان کا بہت ایکسپیرنس ہے اور ان کی بیٹنگ ٹی ٹوینٹی میں زبردست ہے اس لیے کہ شاید یہ باقی فارمیٹس میں اس طرح سے سکسس نہ ہو مگر ٹی ٹوینٹی کے لیے آئیڈیل ہے فیلنگ لا جواب آج بیٹنگ جو انہوں نے کی ہے اگر ان کے سکور نہ ہوتا 60-60 کا تو یہ آگے بلکل لیٹ چکی ہوئی تھی ان کی ٹیم کیونکہ ایک طرح سے سٹنٹ انٹو سائلنس ہو گئے ان کی بیٹنگ لائنپ جبکہ سنگاکار اور احمد شہزاد آؤٹ ہو گئے پہلے ہی تین چار اوبرز میں تو اس کے بعد پھر ایک ریکاوری کا چارج ہوا پھر ایک طرح سے اٹیک کیا انہوں نے پارٹنرشپ لگائیں اسی لیے یہ ابھی تک سٹل سوپر فٹ سٹل سٹرانگ سٹل ٹی ٹوینٹی کے سب سے زیادہ پیسے بنانے والے اور مچ ان ڈیمانڈ ہیں فٹنس کے اوپر کابو پایا ہوا انہوں نے فوکس ان کا ٹھیک ہے ایک اچھی ڈگ آؤٹ کو لیٹ کر رہے ہیں جس کا کہ تینک ٹینک بھی بہت اچھا ہے اور ایکسپیرنس والا ہے مجھے ہی شویب ملک اس لئے پسند ہے کیونکہ یہ اپنا سر نیچے پھینک کے جو ان کو جاوب دی جاتی ہے وہ یہ کرتے ہیں چاہے پاکستان ٹیم کے لیے اور یہاں پہ اور سمائل رکھتے ہیں اور ہار میچ سے ابھی بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں فٹنس شاید ان کی بیگم صاحب ان کو اس پر چارج پہ لگاتی ہیں کیونکہ کمپٹیشن تو ہے ٹینس ورسز کرکٹ کون جیتر آپ کے خیال میں صاحب کرتے ہیں وہاں ناستر مچھوں من يب一個 انسان ملک مترخل اور هنا یکیر ہزاً نسان ملک انترابات دوی اللہ بیتیار بیتیار جوهر بیتیار لنسان عقلت دوی صدق ایساً جسی لهاب اور یہاں اور کیا؟ ایسا ہائی اور مائٹی شویب ملک 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 کرنے ایسا ہمار گل امار گل کی بات کریں آج کے میچ میں کیا لا جواب بولنگ باہر بیٹھے رہے ساری فرسٹریشن بیٹسمنوں پر نکال دی انہوں نے اور امار گل جو ہیں ان میں خاسی ابھی بھی قولیٹیز ہیں فائٹر ہے سروائیور ہے پرفارمر ہے سیکنڈ فاسٹسٹو ٹی ٹوینٹی کی دو سو وکٹ نوط پر اور ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے یعنی کہ ایک انجری ہوئی جونیت خان کو اندر آئے انہوں نے کیا شاندار بولنگ کی اس لیے کہ گھبرائے نہیں ہیں ایسا نہیں لگا کہ جیسے رسٹی تھے میں ان کو دیکھتا تھا پریکٹس کرتے تھے ان پچھنس کے اوپر اور چھے چھے چار چار اور اوز یہ کر رہے تھے جس کو کہتے ہیں کہ محنت کا پھل اور آپ ویٹ کریں ویٹ کریں ویٹ کریں جیسی موقع ملے تو پھر آپ کو ایسی پرفارمنس دکھانی پڑتی ہے کیونکہ ایک طرح سے میچ کو یہ لے گئے تھے اور اگر دس رن اور کی ہوتے ہیں اگر کیچز نہ چھوڑے ہوتے ان کی ٹیم نے تو آج عمر گل جو ہے وہ وننگ مین او دا میچ ہوتے ہیں لوزنگ سائٹ تھا مگر پھر بھی شاندار پرفارمنس پر مین او دا میچ اوارڈ ملا سو ابھی بھی تھمز اپ ہے میرے لئے عمر گل یہ عجیب سی گیم ہے 6 و 24 کو مین او دا میچ ملتا ہے مگر وہ میچ ہار جاتے ہیں اور کئی انسنگ ہیروز ہوتے ہیں ایک میچ میں یہ جو تین میں نے نام لکھے ہیں یہ ہیروز اس لیے ہیں کہ ان کی افیکٹیو بیٹنگ لوڈ آن ڈی آرڈر نواز کی حسان کی انور علی کی میچ جتا گئی تو آپ کو ہر وقت پچاس یا ساٹھ کی اننگز والا پلیر نہیں چاہیے ہوتا ٹیم میں آپ کو میچ مینرز جو ہیں وہ چھٹے نمبر پہ آکے پندرہ سکور آٹھ بولوں پہ گیارہ سکور چار بولوں پہ وہ میچ جتانے والے بھی ہوتے ہیں اور ان کو ہمیں ہرگیز ہرگیز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے یہ افیکٹیو پرفارمنسز کلاتی ہیں یہ میچ میننگ پرفارمنسز کلاتی ہیں یہ پرفارمنسز ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈگ آؤٹ میں یہ ٹیم فائٹ کرنے کو تیار ہے سو یہ آپ مت بھولیے گا ان کی کانٹیبیوشن آج کے میچ میں دو تو اس میں سے بریک آٹ پلیئرز ہیں میرے حساب سے حسان ابھی انڈر نائنٹین کی انہوں نے کپتانی کی ہے اس چھککا جو مارا انہوں نے لاس پہ اس سے بہت کانفیڈنس ملے گا اور میری کتاب میں جو آپ کے لیفٹ آم سپننر ہے نواز ان کے پاس بہت پوٹینچل ہے اور آپ دیکھئے گا کہ یہ پاکستان کو جا کے بہت سرف کریں گے انوریلی گوڈ آل راؤنڈر ہیں کبھی تھنڈے کبھی گرم مگر آج نہاید گرم انہوں نے پرفارمنس دکھائی سو اوورال تین آپ کے سٹرائک فورس تھے آج گوڈا گلیڈی ایٹرز کے لیے جنہوں نے یہ میچ کا پاسا پلٹا آخری کے دو تین اوز موسیقی